اچھا پیٹا گروپ سیونٹین کے ہم ٹاپیکلز کریں گے آج میں آپ کو سٹرکچرل کوئسٹن کراؤں گا گروپ سیونٹین کے یہ ٹوٹل جو ہے نا اس میں تیرہ چودہ کوئسٹن ہے گروپ سیونٹین کے چار پانچ میں آپ سے ڈسکس کروں گا باقی آپ لوگ کریں گے میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا ایٹ ڈی اینڈ آف کلاس لیکن کچھ مین مین چیزیں جو میں نے آپ کو گروپ سیونٹین کے بارے میں بتانی ہے وہ آپ کو پیٹا پہلے دیکھنی ہے جی ٹھیک ہے گروپ سیونٹین میں جو مین چیزیں وہ کیا ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو گروپ سیونٹین یا گروپ سیون جس کو آپ ہیلو جن بولتے ہیں اس میں فلورین کلورین برومین اور آئیوڈین یہ پیل یلو گیس ہے فلورین کلورین گرینی شیئر اوپ گیس ہے برومین ایز ریڈش براؤن لیکویڈ آئیوڈین ایز گری بلیک سالیڈ ٹھیک ہے پہلی چیز آپ کو یہ سیکھنی ہے کہ ڈاؤن دی گروپ آپ اگر آئیں تو وولیٹیلٹی ڈیکریز ہوتی ہے وولیٹیلٹی ڈیکریز مطلب ویپرز بننے کی ایبیلیٹی کم ہوتی جا رہی ہے جب آپ ڈاؤن دی گروپ موف کریں گے کیوں وولیٹیلٹی کم ہو رہی ہے ویپرز بننے کی ایبیلیٹی کم ہو رہی ہے کیونکہ انٹر مولیکلر فورسز انکریز ہوتی ہیں اس میں انٹر مولیکلر فورسز کیوں انکریز ہو رہی ہیں جی کیونکہ نمبر آف الیکٹرونز بھر رہے ہیں ایز نمبر آف الیکٹرونز آر انکریزن ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات دیکھنی ہے کہ فلورین کا جو میلٹنگ پوائنٹر والنگ پوائنٹر لو ہوگا کلورین کا ہائے ہوگا برومین کا اور ہائے آئیوڈین کا سب سے ہائے ریزن ایز کیونکہ آئیوڈین کے اندر جو آئی ایم ایف ہے انٹر مولیکلر فورسز وہ سٹرانگیسٹ ہیں ڈیو ٹو دی مور نمبر آف الیکٹرونز تو یہ ایک پویسن بیٹا پاس پیپر میں آئے گا اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ والیٹیلٹی ڈیکریز ہو رہی ہے والیٹیلٹی ڈیکریز ہونے کا مطلب ہے کہ ویپرز بننے کی ایبیلیٹی کم ہو رہی ہے کیوں کم ہو رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف بھر رہی ہے اور نمبر آف الیکٹرون بھر رہی ہیں پہلی بات دوسری بات پر آ جائیں کہ جو نون میٹلز ہیں These are the non-metals تھیق ہے یہ فلورین کلورین برومین اور آئیودین These are the non-metals تو non-metals کی ہیبیٹ کیا ہوتی ہے non-metals gains the electron non-metals کیا کرتے ہیں جی electron gain کرتے ہیں تو non-metals جو ہیں یہ electron gain کرتے ہیں gains the electron اور ان کے پاس پھر جو property ہوتی ہوتی اس کو بولیں گے oxy ڈائزنگ پروپرٹی آکسی ڈائزنگ ایجنٹ یہ آکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہیں الیکٹرون گین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب اس میں سے ریڈلی الیکٹرون کون گین کرے گا فلورین یا کلورین یا برومین یا آئوڈین تو یاد دکھے گا بیٹا آکسی ڈائزنگ ایجنٹ وہی اچھا ہوتا ہے جس کا سمال سائز ہو ٹھیک ہے تو فلورین is the good آکسی ڈائزنگ ایجنٹ then chlorine then bromine then iodine یہ good آکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہے it will gain the electron readily کیونکہ اس کا سائز سمال ہے فلورین ایٹم کا readily electron gain کرے گا جبکہ آئوڈین جو ہے یہ poor آکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہے poor آکسی ڈائزنگ ایجنٹ یہ الیکٹرون اتنا readily gain نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا size bigger ہے جب size bigger ہوگا تو nucleus electron کو readily gain نہیں کرے گا یہ میں halogens کی بات کر رہا ہوں not halides ابھی آگے آؤں گا halides پر اب آج ہے میٹا halides halides جو ہوتے ہیں halides اور halogen میں فرق ہے halogen ہوتے ہیں neutral فلورین کلورین برومین آئوڈین اب halides کی میں اگر بات کروں halides halides بیٹ آپ کے پاس یہ ہے fluoride chloride bromide اور iodide دیکھیں یہ تو already of negative ہے نا انہیں electron gain کر لی ہے electron gain کرنے کے پاس electron gain کرنے کے بعد ان کے پاس اب کونسی ایسی property ہے تو آپ کہیں گے these are the reducing agent halides are the reducing agent یہ reducing agent ہوتے ہیں reducing agent بیٹا کہتے ہیں which donates the electron جو کیا کرے جی electron donate کرے وہ reducing agent ہوتے ہیں تو ان میں سے کون آسانی سے electron lose کرے گا iodide پتہ ہے کیوں کیونکہ iodide جو ہے بیٹا اس کا size bigger ہے نا anionic size سب سے زیادہ bigger ہے نا iodide کا تو iodide اپنا electron آسانی سے lose کر دے گا جس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ good reducing agent ہے ٹھیک ہے اور fluoride is the poor reducing agent یہ poor reducing agent ہے اور یہ iodide is the good reducing agent reducing agent mean which donates the electron یہ بیٹا trend آپ کو یاد رکھنا ہے اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد آپ کو ان کے identification test بیٹا آنے چاہیے chloride bromide اور iodide ان کے identification test بیٹا یہ ہے کہ اگر آپ ان میں silver nitrate ڈالے na تو یہ agcl بنا دیتا ہے solid یہ agbr بنا دیتا ہے solid اور یہ agi بناتا ہے solid اگر آپ silver nitrate inhalides میں ڈالیں تو یہ آپ کے پاس precipitates بنتے ہیں agcl کے white precipitate ہوتے ہیں agbr کے بیٹا cream precipitate ہوں گے off white اور اس کے yellow precipitate ہوتے ہیں پھر کیا ہوتے جی اگر آپ اس میں اگر آپ اس میں ایکوز امونیا ڈالیں ایکوز ڈائیلیوٹ ایکوز امونیا تو پتہ کیا ہوگا اگر آپ ڈائیلیوٹ ایکوز امونیا ڈالتے ہیں وائٹ precipitate پریسپ ڈیزول ہوں گے بیٹا یہ وائٹ پریسپ جو بنے تھے ایجی سی ایجی ڈالو ہو جائیں اگر آپ کنسنٹریٹ امونیا ڈالتے ہیں تو یہ جو کریم پریسپ ایجیلیوٹ ہے یہ بھی ڈیزول ہو جائیں اب آپ کو شارٹ کٹ یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ایجی آئی ہے نا ایجی آئی وہ نہ ڈائیلیوٹ امونیا میں ڈیزول ہوگا نہ کنسنٹریٹ میں ایجی سی ایجی ایلیوٹ امونیا میں بھی کنسنٹریٹ میں بھی اور ایجی بی آر جو ہے یہ صرف کنسنٹریٹ میں ڈیزول ہوگا ٹھیک ہے اب آج ہی آگے جو میں میں بھی آپ چیز بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا ٹارگٹ آج پاس پیپر کرنے لیکن تھوڑا سے میں آپ کو انٹروڈکشن دے دوں اس کا گروپ سیونٹین کا اس کے بعد جو بڑا ہی امپورٹن ریاکشن ہے جو پوچھتا ہے اس میں وہ ہے کہ ریاکشن آف ہیلائیڈ آئین with سلفورک ایسیڈ ریاکشن آف ہیلائیڈ آئین with H2SO4 کونسنٹریٹ H2SO4 دیکھیں آپ کے پاس سوڈیوم کلورائیڈ ہے نا سالیڈ آپ اس کا ریاکشن کروائیں نا اگر H2SO4 کے ساتھ لیکوڈ کے ساتھ تو بتا کیا بنے گا NAH SO4 اور ساتھ میں HCL یہ سالیڈ بنے گا اور یہ بٹا گیس بنے گا یہ سوڈیوم نے ایک H کو ریپلیس کیا ہے اب دیکھیں یہاں پر پہلے سلفورک ایسیڈ کے تھوڑے سی آپ چیزیں سمجھ لیں سلفورک ایسیڈ جو ہے میں میں کہتا ہوں کہ سلفورک ایسیڈ ایس اگر اوکسیڈائزن ایجنٹ اوکسیڈائزن ایجنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو جو گین ایلیکٹرون کیوں جی کیوں ایلیکٹرون گین کرے گا اس کی لوجک سمجھیں اس لیے گین کرتا ہے کہ اگر اوکسیجن پہ دیکھیں اوکسیجن پر چار سکرس کیا ہے ٹو مائنس تو چار آکسیجن ہے جو ایٹ مائنس ہائیڈوجن پر ون پلس دو ہائیڈوجن ہے تو ٹو پلس سیلفر پر کیا چار جا رہا ہے سکس پلس بیٹا دیکھیں سیلفر کے اوپر سیلفر میکسیمم چھے الیکٹرون ہی لوس کر سکتا ہے نا تو وہ اس نے کر دی ہیں سکس پلس میں چلا گیا سیلفر سکس گروپ میں ہوتا ہے نا بیٹا تو چھے کے چھے الیکٹرون لوس کیوں ہیں ایش ٹو ایس افور میں کیا سیلفر مزید الیکٹر ہے کہ سیلفر اب الیکٹرون گین کرے سیلفر کیا کرے الیکٹرون گین کرے تو بیٹا سیلفر الیکٹرون گین کیسے کرتا ہے دیکھیں اس کے پاس تین آپشن ہے سیلفر دو الیکٹرون گین کر سکتا ہے چھے الیکٹرون گین کر سکتا ہے اور آٹھ الیکٹرون گین کر سکتا ہے یہ تین کمبینیشن یاد رکھنے والے ہیں سیلفر یا دو الیکٹرون گین کرے گا یا چھے یا آٹھ اگر بیٹا سیلفر دو الیکٹرون گین کرے گا نا تو ایس او ٹو بنائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سلفر پلس فور میں چلا گیا پلس سک سے پلس فور دو الیکٹرون گین کیے نا اگر سلفر بیٹا چھے الیکٹرون گین کرتا ہے تو یہ سالیڈ بنا دے گا سلفر سالیڈ with zero oxidation state yellow سلفر اور اگر سلفر بیٹا آٹھ الیکٹرون گین کرتا ہے تو یہ H2S بنائے گا مائنس ٹو میں چلا جائے گا دیکھیں تو یہ تین کمبینیشن آپ نے یاد رکھنے ہیں سلفیڑک ایسیڈ اب یہاں پر آپ نے ہیلائیڈ آئین کا بیٹا H2S4 سے رییکشن کروایا مطلب NACL اور H2S4 کا تو یہ سلفرک ایسیڈ اور NACL کا رییکشن ہوا NACL بنا اور HCL بنا بڑا کہ جو HCL ہے نا اس کو ذرا غور سے دیکھیں اس HCL میں hydrogen is one plus اور CL is minus one کیا کلورائیڈ ایک reducing agent ہے کیا کلورائیڈ ایک reducing agent ہے یایس ہے تو صحیح لیکن اتنا powerful نہیں ہے کیوں اس کا size small ہے نا آپ کو جو ایو ڈائیڈ ہے یہ ایک a good reducing agent پور ہے کلورائیڈ بھی پور ہے بہتا small size ہے electron lose نہیں کر سکتے اس لیے بیٹا بہتا اب دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس بیٹا H2S4 ہے اور جو ہمارے پاس HCL ہے ان کا فردر رییکشن نہیں ہوگا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ لکھ لیں بڑا بتائیں گے کہ کلورائیڈ جو ہے نا سی ایل مائنس ون دیکھیں یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے یہ بات تو آپ مانیں گے کہ اس کے پاس ایبیلیٹی الیکٹرون لوس کرنے کی ایسٹو ایسٹو پور ایک آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے اس کے پاس ایبیلیٹی ہے الیکٹرون گین کرنے کی تو اب آپ یہاں پر دیکھ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب سیلپیرک ایسٹ اور ایچی ایل کا آپ اس میں رییکشن ہونا چاہیے جیسے ہی اس رییکشن میں ایچی ایل بنے گا اس کو سیلپیرک ایسٹ سے رییکشن کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے بیٹا کیونکہ کلورائیڈ آئین ایس ناٹ آپ پاورفل ریڈیوسنگ ایجنٹ یہ اتنا اچھا ریڈیوسنگ ایجنٹ نہیں ہے کہ یہ سیلپیرک ایسٹ کو ریڈیوس کر دیں پہلے آپ سٹریٹمنٹ یہ لکھ دیں وہ اگر پوچھے گا کہ کیونکہ یہ سیلپیرک ایچی ایچی ایجنٹ تو آپ بتائیں گے کلورائیڈ آئین ایس ناٹ ایس ٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہائیٹروکلورک ایسٹ میں جو کلورائیڈ آئین ہے ایس ناٹ ایس ٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ کیونکہ سائز سمال ہے نا یا دوسری ریڈیوسن آپ یہ لکھیں گے اگر آپ کو پہلے ریڈیوسن نہیں بتانی تو اس کا ریورس آرگومنٹ یہ ہوگا کہ سیلپیرک ایسٹ ایس ناٹ سٹرانگ ایناف آکسیڈائزنگ ایجنٹ ٹو آکسیڈائز دی کلورائیڈ کہ باتا میں یہ کہہ رہا ہوں سیلپیرک ایسٹ جو ہے نا اتنا سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ نہیں ہے کہ وہ کلورائیڈ سے الیکٹرون کو نکال لے کیونکہ کلورائیڈ اپنا الیکٹرون چھوڑی نہیں رہا اس کا سائز سمال ہے نا جس کی وجہ سے سیلپیرک ایسٹ کا آپ لکھیں گے کہ سیلپیرک ایسٹ is not a strong ایناف آکسیڈائزنگ ایجنٹ to oxidize the کلورائیڈ آئین into کلورین ٹھیک ہے لیکن بیٹا اگر آپ یہی رییکشن اس طرح کروائیں na br plus h2so4 اب ذرا دیکھئے na hso4 plus hbr جیسی hbr بنے گا اس رییکشن میں آپ کو برومائیڈ سائز بگر ہو گیا تھوڑا سا کلورائیڈ کے مقابلے میں تو یہ better reducing agent برومائیڈ is a good reducing agent اس کے پاس الیکٹرون لوس کرنے کی ability ہے جیسی hbr بنے گا hbr h2so4 سے رییکشن کر جائے دیکھیں جی کیا ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ sulfuric acid یا دو electron gain کرتا ہے یا 6 یا 8 تو بھی دو electron gain کرے گا برومائیڈ اپنے دونوں electron اس کو دے دے گا کس کو sulfur کو اور bromائیڈ خود کس میں چلا جائے گا جی bromine میں تو آپ red brown vapors نظر آئیں گے کیا نظر آئیں ریڈ brown vapors bromine اور sulfur جو ہیں بیٹا آپ کو پر میں بتایا تھا کہ sulfuric acid اگر electron gain کرے تو SO2 میں جائے گا تو sulfuric acid sulfur ہے یہ دو electron gain کر رہے کیونکہ دو HBR ہیں بیٹا تو SO2 میں جائے گا اور ساتھ میں water بنے گا ٹھیک ہے تو اس کے observation ریڈش براؤن فیوم آپ کو ملیں گے یہاں دونوں reaction میں فرق تو دیکھئے گا دونوں reaction میں فرق دیکھیں جو NACL کے ساتھ کیا اس میں reaction یہی پر رک گیا بس HCL نے H2SO4 سے فردہ reaction نہیں کیا یہ وہ بات ہے جو آپ سے پوچھے پاس پیپر میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ بتائیں گے کہ sulfuric acid is not strong oxidizing agent so it will not oxidize the chloride into chlorine کہ chloride سے electron نہیں کھین سکتا کیونکہ chloride بیٹا چھوٹا size ہے نا تو اس نے electron strongly hold کی رہے لیکن یہاں پر آپ بتائیں گے HBR تو آپ کا یہاں پر نہیں بنا بلکہ HBR نے further reaction کی ہے sulfuric acid کے ساتھ کیوں تو آپ بتائیں کہ sulfuric acid یہاں پر اتنا strong oxidizing agent ہے کہ it can oxidize the bromide into bromine کہ sulfuric acid bromide کو bromine میں oxidize کر رہے اور reddish brown fume آپ کو نظر آرہے last one بیٹا جلدی سے میں آپ ایوڈائٹ HSO4 اور HI اب بیٹا آپ کو میں اوپر کیا بتایا تھا کہ iodide is very powerful reducing agent یہ بہت ہی اچھا reducing agent ہے بیٹا یہ اپنے electron readily lose کر سکتا ہے کیونکہ بہت bigger اس کا ionic size ہے electron readily lose کرے گا اور sulfuric acid ایک بہت strong oxidizing agent ہے تو اب ان کا reaction ہوگا اور اس مٹا multiple چینے بنیں گی اب آپ بتاتا ہوں کیسے آپ 2 HI کے ساتھ بھی reaction کروائیں 6 HI کے ساتھ بھی کروائیں اور 8 HI کے ساتھ بھی کروائیں گے آپ کہیں گے جی سر اب یہ ہم coefficient کیسے یاد رکھیں تو یہ coefficient یاد رکھنا بڑا آسان ہے آپ کو بھی یاد کرواتا ہوں اوپر میں نے آپ کیا بتا ہے کہ سلفر ہے دو electron gain کر سکتا ہے 6 کر سکتا 8 کر سکتا ہے دو electron کے لیے 2 HI 6 electron gain 6 HI 8 electron gain 8 HI اور یہ بھی یاد کرنے بیٹا جب sulfuric acid 2 electron gain SO2 بنتا ہے جب 6 electron gain کرتا ہے تو sulfur بنتا ہے جب sulfuric acid 8 electron gain کرے گا تو H2S بنے گا اب یہاں پر آپ S میں جائے گا sulfuric acid sulfur S میں چلا جائے گا اور 8 HI HI تو یہ sulfuric acid sulfur H2S میں جائے گا آپ کتنے آسانی سمجھا رہے ہوں گے ایوڈین تینوں میں بننا ہے ایک SO2 بنے گا ایک sulfur بنے گا اور ایک H2S اور سب میں آگے water ہر ایک میں بنے کا common balancing آپ اس کی کر لیں بیٹھا balancing بڑی سان ہے دیکھیں کتنے سب سے last والے کو میں balancing کرنا ہوں کتنے iodide ہیں جی آٹ تو 4 I2 بنے گا اوپر کتنے iodide ہے جی 6 تو 3 I2 بنیں گے ٹھیک ہے اور باقی آپ water دیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ balance ہوگی ابزرویشن چیک کر لیں دیکھیں iodine کے پرپل ویپرز بنیں گے iodine کے کیا ہوگا پرپل ویپرز سیلفر کی وجہ سے یلو یلو آپ کے پاس بیٹا سالیڈ بنے گا سیلفر کی ابزرویشن کیا ہوتی ہے یلو سالیڈ اور H2S کی ابزرویشن ہے پنجن یا روٹن ایک یہ تین ابزرویشن بیٹا اپنے iodine کے لئے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ ہائیڈروجن iodide کا سیلفرک ایسڈ سے ریکشن کروائیں اوپر دیکھیں اگر آپ سوڈیم iodide کا سیلفرک ایسڈ سے ریکشن کروائیں تو کیا ریکشن H2 پر جا کر رک جائے گا نہیں رکھے گا یہ ہے وہ مین پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنے کہ اگر سیلفرک ایسڈ اور سوڈیم iodide کا ہم ریکشن کروائیں تو کیا ریکشن H2 پر جا کر رکھے گا نہیں رکھے گا ریزن ایسڈ ہائیڈروجن iodide ایک بہت پاور فل ریڈیوس ایجنٹ ہے تو یہ سیلفرک ایسڈ کو ریڈیوس کرے گا اور ڈیفرنٹ چیزوں میں ریڈیوس کرے گا ایسو ٹو میں ریڈیوس کر سکتا ہے سیلفر میں ریڈیوس کر سکتا اور ایسڈ ایسڈ ریڈیوس کر سکتا اور خود آئیوڈ بنائے گا ٹھیک ہے جی لاسٹ ریکشن ایک ہی ایلیمنٹ تو اس میں دو ریڈیوس ہے ریڈیوس آف کلورین وید کول ڈیلیوٹ الکیلی اور ریڈیوس آف کلورین وید ہوت کنسنٹریٹڈ الکیلی یہ بیٹا 15 ڈیگری پر ہوگا یہ یاد رکھ دیکھیں ریکشن کیسے ہوگا جی جو کول ڈیلیوٹ الکیلی کے ساتھ ہے نا وہ بلکل حیثان ہے سی ایل پلس این او ایچ این ایل بنے گا این ایل 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 ون مائنس اور یہاں سی ایل زی یہ دیکھیں کہ یہ سی ایل زی سے کس میں جا رہا ہے جی سی ایل مائنس ون میں جا رہا ہے نا تو یہ کیا اور یہ ریڈکشن ہو رہی ہے اور یہی بیٹا سی دیکھیں این ایل 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 بھی ہو رہے تو اس کو بولتے ہیں ڈس پروپورشنیشن رییکشن اور جو دوسرا رییکشن ہے بیٹا ہارٹ کنسنٹریٹڈ کے ساتھ دیکھیں کلورین پلیس ایل 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 نیچے لکھ دیتا ہوں اس کو بیلنس بیٹا میں ساتھ ساتھ ہی کر رہا ہوں فائیو ایل ایل مائنس 6 پلیس 5 اور پلیس 1 یہ دیکھیں کلورین 0 سے کس میں جا رہا ہے مائنس 1 میں جا رہا ہے نا تو یہ کیا ہوگی ریڈیکشن اور یہی کلورین بیٹا یہاں سی ایل پلیس 5 میں بھی جا رہا ہے تو یہ کیا ہوگی اوکسی ایلیمنٹ ہے وہ ریڈیوز بھی ہو رہا ہے اور پیپرس کے اوپر میں نے آپ کو بلکل وہ باتیں بتائیں جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی بیٹا یہ فائل میں بھی آپ کو کلاس کے بعد سند کر دوں اور آپ کو میں بتا دوں کہ ایٹمائزیشن is not the part of سلیبس بیٹا پہلے ہوتا تھا اس میں اب ایٹمائزیشن نکال دی ایٹمائزیشن یہاں سے دیکھ لیں میٹا پہلے سمپل سا اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کلورین کے کلر اور سٹیٹ پوچھ رہے تو کلورین پیل ییلو برومین ریڈش براؤن آئیوڈین گریس بلیک سٹیٹ کلورین کی گیس برومین کی لیکویڈ اور آئیوڈین کی سالیٹ گروپ ایکسپلین دیس پرینڈ ہیلوجین بکم لیس بولیٹائل ڈاؤن دی گروپ ایکسپلین دیس پرینڈ مطلب لیس بولیٹائل کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ڈاؤن دی گروپ آئیں گے نا تو ان کے ویپرز کم بنیں گے اگر ویپرز کم بن رہے اس کا مطلب آئی ایم ایف اتنی سٹرانگر نہیں ہے تب ہی گیس ہے دو کلورین مولیکیول کے درمیان آئی ایم ایف اتنی سٹرانگر نہیں ہے تب ہی گیس ہے لیکن آئی ایوڈین is صالیڈ اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف ایس گیٹنگ سٹرانگر تو آپ بتائیں گے یہاں کیوں سٹرانگ ہو رہی ہے آپ کو بتائیں آئی ایم ایف نمبر آف ایلیکٹرون پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنے زیادہ الیکٹرون ہوں گے اتنی آئی ایم ایف سٹرانگر ہوں گی فلورین کے پاس کم الیکٹرون ہے کلورین کے پاس زیادہ برومین کے پاس اور زیادہ آئیوڈین کے پاس سب سے زیادہ ہے نمبر آف الیکٹرون نمبر آف الیکٹرون آر انکریز ایم ٹھیک ہے اب آگے آج جی نیکس اس کو بیٹا پڑھیں کیا کہہ رہے جیس میں کہ ہیلوجن اور آکسی رائزنگ کیا مطلب ہے جیس کا کہ یہ جو فلورین ہے برومین ہے اور آئیوڈین ہے یہ آکسی رائزنگ ایجن ہے مطلب یہ الیکٹرون گین کر سکتے ہیں ان کے پاس الیکٹرون گین کرنے کی ایبیلیٹی ہے آپ نے بتانا ہے کہ اکسی رائزنگ پاور جو ہے اُڈ کا ٹرین بتائیں اور اس کو ایکس پیلی بات بیٹا آپ خود سوچیں کہ میں نے اب یہ نون میٹل ہیں انہوں نے الیکٹرون گین کرنا ہے جتنے چھوٹے سائز کا نون میٹل ہوگا اتنا ریڈی گین کرے گا تو فلورین بیٹا ایک سمال سائز ہے تو فلورین سب سے اچھا آکسی ایجنٹ ہے اور آن دی گروپ آکسی دائیزنگ ایبیلیٹی کیا ہو رہی یا کم ہو رہی ہے تو آکسی ڈائیزنگ پاور ڈیکریز ڈاؤن ڈی گروپ پہلے بتائیں گے بتا تین مارکس ہیں تو تین مارکس پہلے ٹرین ایک لکھیں گے کہ آکسی ڈیکریز ڈاؤن ڈی گروپ اب بڑا آپ اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کیوں ڈیکریز ایٹم کا سائز بڑا ہے نا بیٹا جس کے ایسے ایبیلیٹی ٹو ایکسپ ڈی ایلیکٹرون ڈیکریز پہلے تو اب یہ بتائیں کہ آکسی رائزنگ پاور ڈیکریز ہونے کا مطلب کیا ہے ایبیلیٹی ٹو ایکسپ ٹو ایلیکٹرون ڈیکریز کہ ایلیکٹرون گین کرنے کی ایبیلیٹی کام ہو رہی ہے اب آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے کیوں آئیوڈین ایلیکٹرون گین نہیں کر رہا آئیوڈین کا سائز بڑا ہے نا اس کے اندر نمبر آف شیل اور اس میں ایلیکٹرون زیاد ہیں تو مور نمبر آف شیل ایلیکٹرون ٹھیک ہے یا انکریز دیسٹنس فرم نیوکلیس انکریز ان دی دیسٹنس فرم نیوکلیس یا اب یہ بتا سکتے تھے کہ نمبر آف شیل ایلیکٹرون آر انکریز ایک تو آکسیڈائز پاور ڈیکریز ہو رہی آکسیڈائز پاور ڈیکریز ہونے کا مطلب ہے ایبیلیٹی ٹو گین دی الیکٹرون وہ ڈیکریز ہو رہی ہے کیوں کیونکہ ایٹم کا سائز بھر رہا ہے تو ڈسٹنس آف الیکٹرون فرم دی نیوکلیس بھر رہا ہے اس لیے نیوکلیس کا ہول جو انکریز الیکٹرون ہے اور اس پر اتنا زیادہ نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے جو ڈسکس کیا کنسنٹریٹڈ سیلفیرک ایسیڈ رییکٹ سوڈیوم ہیلائی سٹیٹ اینی ایبزرویشن تیٹ ایڈیشن ایڈیشن اف کنسنٹریٹ سیلفیرک ایسیڈ دیکھیں اگر آپ نیوکل اور ایچ 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 جس رییکشن میں ایچ 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 بن رہا ہوگا تو وہاں ابزرویشن پتا کیا ہوگی وائٹ سٹیمی فیومز آپ نے ابزرویشن بتانی ہے وائٹ سٹیمی فیومز سوالیڈ سوڈیوم کلورائیڈ کے ساتھ جب رییکشن ہوگا سیلفیرک ایسیڈ ایچ 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 سٹیمی اور ایچ ایچ سوڈیوم سوڈیوم ہوگا تو ایچ ایچ سوڈیوم بنے ساتھ میں ایچ بنے گا کیا کہتے ہیں جی رییکشن ہے تو رکھ جائے گا یا فردر ہوگا فردر ہوگا رییکشن کیونکہ ایوڈائیڈ is a very good reducing agent اب ایچ آئی اور ایچ سوڈیوم کے جب رییکشن ہوگا تو اس میں آئی ٹو بنے گا ایس او ٹو بنے گا اور واتر بنے گا اس لی بیٹا یہاں پر آئی ٹو بن رہا ہے نا آئی ٹو ویپرز بنیں گے آئیوڈین کے جو ویپرز ہوتے ہیں ان کا کلرر کیا ہوتا ہے بیٹا پرپل ویپرز تو اب یہاں پر لکھیں گے کہ پرپل فیوم آر پروڈیوس پرپل ویپرز بن رہے ہیں this is the observation give the reason for the difference in observation one کہ بتائیں کہ جو آپ نے observation کیا اس میں فرق کیا جی کیوں یہ ڈیفرنس آرہا اوپر وائیڈ سٹی میں فیوم بن رہے ہیں اور نیچے پرپل فیوم نیچے پرپل ویپرز بن رہے ہیں دیکھیں اس کو آپ خود طرح سوچیں ایسا کیوں ہو رہے جی ایک reaction یہ ہو رہے لیکن جو آپ نے دوسرا reaction کروا ہے وہ یہ ہو رہے بھئی وہ دو step میں ہو رہے پھر اب یہاں پر بتائیں کہ کلورائیڈ آئین دیکھیں کیوں answer دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ کہ آپ reducing agent کی base پر کریں کہ کلورائیڈ ایک اتنا اچھا reducing agent نہیں ہے کہ وہ sulfuric acid کو reduce کرے کیونکہ size چھوٹا ہے کلورائیڈ کا electron lose نہیں کرے گا اور reaction نہیں ہوگا تو پہلا طریقہ آپ یہ لکھیں گے کہ کلورائیڈ آئین is not not powerful enough reducing agent to reduce the sulfuric acid دوسرے بیٹے اب یہ بھی لیکھ سکھیں کہ opposite reverse کو اور آپ argument جو ہے اپنا reverse کر دیں کہ sulfuric acid is not sulfuric acid is not powerful enough oxidizing agent to oxidize the koloride کہ sulfuric acid اتنا strong oxidizing agent نہیں ہے کہ koloride selector کھینچ سکھے ٹھیک ہے آگے چلیں جی next the addition of sulfuric acid to sodium bromide produces brown fumes اس کا مطلب برومین بن رہے جی آپ نے na br کو sulfuric acid میں ڈالا تو پہلے na hsf4 اور hbr بنے گا اور hbr further h2sf4 reaction کر کے br2 بنائے گا reddish brown fumes تو یہ بتا رہے کہ addition of concentrated sulfuric acid to solid sodium bromide produces brown fumes and an acidic gas that decolorize the potassium meganate solution this acidic gas is significant contributor to acid drain SO2 کی بات کر رہے ہے write the equation for the reaction between sulfuric acid and sodium bromide yes اب دیکھیں آپ نے کیسے لکھ نہیں آج آپ کے پاس option ہے کہ آپ دو equigan لکھیں ایسے کر کے بھی na br plus h2so4 na hso4 بنے گا ساتھ میں hbr بنے گا ایک equigan ہوگی نا بیٹا لیکن hbr جو further reaction کرے گا sulfuric acid سے تو آپ ایسے لکھیں and دوسری equigan نیسے کے نیچے لکھیں hbr plus h2so4 it gives یہ دیکھیں بیٹا یہ bromide is a very good reducing agent کیونکہ size bigger ہے اپنا electron lose کرے گا اور یہاں sulfuric acid میں sulfur electron gain کرنے کے لئے تیار بیٹھ ہے تو bromide electron lose کرے گا sulfuric acid sulfur gain کرے گا تو bromide سے کیا بن برومین یہ ہے جی ریڈش براؤن فیوم برومین کے اور sulfur electron gain کرے گا دو کہ کیوں دو کرے گا جی 2 hbr ہے نا تو دو electron lose ہو رہے ہیں sulfur دو electron جب gain کرے گا sulfuric acid جب دو electron gain کرے گا تو sulfur dioxide میں جائے گا s o 2 this is the acid gas اور ساتھ میں water بن رہے چھ ٹھیک ہے تو آپ یہ دو equivalence بٹا لکھیں گے تو آپ کو دو marks ملیں گے آپ اس کو combine کر بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے اور اگر آپ سیپریٹ کر لکھنا ہے تو آپ اس کو لیدہ کر بھی لکھتے آگے چلیں جیب نیکس آپ لوگ پڑھیں ڈی پارٹ کیا کہہ رہے دیکھیں an aqo solution of z contain sodium koloride and sodium iodide na cl اور na i ہے aqo solution کا مطلب ہے کہ آئینز میں ہے نا تو آپ بس یہ koloride آئین ہے اور یہ iodide آئین ہے اس میں آپ ڈالتے ہیں silver nitrate definitely precipitate بنیں گے آپ کے پاس دو precipitate بنیں گے اگر آپ silver nitrate ڈالتے ہیں na agno3 agcl بنائے گا white silver nitrate ڈالیں گے to agi بنائے yellow precipitate explain the color of this precipitate وہ کہہ yellow precipitate جو بن رہے ہیں کس بڑے سے ہوں گے یہ آپ کے silver iodide کی بڑے سے ہوں گے agi aquos ammonia is added to the test tube in one یہ تو یلو precipitate کہہ رہا ہے نا کیونکہ یہ color dominant ہوگا تو اس لیے white precipitate اس میں چھپ جائے گا آپ کو نظر نہیں آئے گا اس color لیکن ہوں گے اس پہ white بھی لیکن yellow is more prominent کہہ رہا ہے آپ aquos ammonia اس پہ ڈالیں تو mass of precipitate decrease is explain this observation کہہ رہا ہے آپ یہ کریں کہ یہ جو آپ کے پاس test tube ہے جس میں یہ دو precipitate بنیں اس میں آپ ammonia ڈال دیں کہہ امونیا ڈالیں گے تو mass of precipitate decrease کیوں ڈیکریز ہوگا بیٹا یہ agcl ڈیزول ہو جائے گا ٹھیک ہے bیٹا agcl جو ہے یہ ڈیزول ہو جائے گا کس میں ammonia میں اب بیٹا دیکھ گا آپ کو کہہ رہا ہے کہ سلور کلورائیڈ ویل ڈیزول سلور کلورائیڈ کیا ہو جائے گا ڈیزول دیکھیں agcl اور ammonia کا یہ بھی پوچھتا ہے وہ کہ جو میں نے آپ کو ٹیبل بنا کر دیا تھا نا کہ agcl ammonia میں ڈیزول ہو رہا ہے وہ کہتا ہے اس کا chemical reaction لکھیں دیکھیں ایک بات ذہن میں رہی agcl پریسپٹیٹ سلور آئین اور کلورائیڈ آئین میں بانڈ بن گیا آئین کے درمیان bond ہے ایمونیا اس کو توڑے گا ایسے کر کے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں کہ کیا بنے گا ag یہ complex بن جاتا ہے کہ ammonia یہ ایکویگن آپ نے یاد رکھنی ہے ایمونیا جو ہے ag ag ساتھ خود bond بناتا کلورائیڈ کو نکال کر ag کے ساتھ خود bond بنائے اگر ڈیٹیو bond اور ag کے پر جو پلس چار جب وہ اوپر اور cl باہر آ جائے گا اس کو آپ شارٹ فارم میں ایسے لکھیں دیکھیں ag nh3 hole twice اور cl باہر یہ بھی اس طرح لکھ لیں تو ہوا یہ ہے بسیکلی کہ ag cl جو white precipitate بنا رہا تھا آپ سیلور کوکس نے سراؤن کر لیا اب امونیا نے سراؤن کر لی سٹیٹ این ایکسپلین دی ٹرین این ملٹنگ پوائنٹ آف گروپ سیونٹین بھائی تو وہی ہے بلکل والیٹی والا ہے تو ملٹنگ پوائنٹ بھرتا جائے گا یہ میں آپ سی ٹیبل کہہ رہا تھا یہ دیکھیں یہ وہ ٹیبل ہے کہ کلر آف پریسپٹیٹ اس کے کلر آف پریسپٹیٹ کیا ہوگا جی یہ سوڈیم آئیوڈائیڈ میں ایجی ای نو تھری ڈال ہے یہ آپ نے بتانے یہ بھی ہم نے کیا ہے یلو ہوگا نا ایجی آئی کی ورے سے یہ وہ پوچھ تو نہیں رہا لیکن نیم آف پریسپٹیٹ کیا ہوگا سلور آئیوڈائیڈ اور نا سی الور ڈال ہے آپ نے تو یہ وائٹ پریسپٹیٹ ہوں گے بھئی سوری اس کا کلر آپ لٹھنا ہے وائٹ پریسپٹیٹ اور اس کا نام کیا ہوگا سلور کلورائیڈ پھر کہہ رہا ہے ایفیکٹ آف امونیا آف ایکس آپ پتا ہے کہ آئیوڈائیڈ کسی میں بھی ڈیزول نہیں ہوتے کوئی چینج نہیں آئے گی کیونکہ جو سلور آئیوڈائیڈ ہے اے جی آئی نا وہ ڈائیلیوٹ آمونیا میں ڈیزول ہوتا ہے لیکن جو سلور کلورائیڈ ہے بیٹا یہ ڈیزول ہو جائے گا تو اس میں آپ پر جو بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ آپ نے بڑے دھیان سے سمجھ ہے 14 مارک کا بڑا یہ کوئیسن ہے کنسنٹریٹی سلفریک ایسید می بی یوز آئیوڈ آئیوڈیوڈ کلورائیڈ بی آئیوڈیوڈ کلورائیڈ سوڈیوم کلورائیڈ ہم کر چکے ہیں آئیوڈ سٹیمی فیوم بنتے ہیں ابھی آپ رییکشن بتایا بھی ہے سٹرانگ ایسید کیا ہوتا ہے بیٹا سٹرانگ ایسید ہوتا ہے جو کمپلیٹلی آئیون آئیوڈ ہوتا ہے ایک ایسید میں لکھ دیتا ہوں جلدی سے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے دیکھ دیکھ کر ہی آپ ایکزیم میں ایسید کر نہیں لکھیں گے یہ آپ لوگ کے لئے میں لکھ رہا ہوں آسانی کے لیے اس میں ایسید بنے گا اور ساتھ میں ایسیل بنے گا اور یہ ایسیل جو ہے نا بیٹا اس کے وائیڈ سٹیمی فیومز ہوتے ہیں ایسیل کے کیا ہوتے ہیں وائیڈ سٹیمی فیومز سٹرونگ ایسید کیا ہوتے جی what is mean by term سٹرونگ ایسید 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 دیکھیں سٹرونگ ایسید میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو کمپلیٹ آئیونائز ہو رہے بس کمپلیٹ آئیونائزیشن ٹھیک ہے یہ تین ماہ کا نہیں ایک ایک ماہ کا ایک اوپر والے کا ایک اس کے اور ایک اس کے یہ س آئی جی ایسیم رییکشن is carried out with سوڈیم آئیوڈائید and concentrated sulfuric acid hydrogen آئیوڈائید is not produced بیٹا وہ یہ کہہ رہے کہ آپ جب NACL اور H2SO4 کا رییکشن کرواتے ہیں تو آپ کے پاس بنتا ہے NAHSO4 اور HCL کہ آگے further reaction کر رہے نہیں کر رہا یہ ہی جا کر reaction ختم ہو گیا بس لگن کہہ رہا کہ آپ same reaction کروائیں with sodium iodide NAI کے ساتھ NAI کے ساتھ اگر آپ reaction کروائیں گے تو HI نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا سوچیں اگر آپ NAI کے ساتھ یہ reaction کرواتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں کہ iodide is a very good reducing agent iodide کا big anonic size ہے اپنے electron loose کر سکتا ہے اور جب یہ iodide further electron loose کرے گا تو آپ کو بتا کس میں چلا جائے گا iodine میں چلا جائے گا نا وہ رہا ہے state one observation that you would make when carried out this reaction with solid sodium iodide ایک observation تو ہے purple vapors آپ کو دیکھیں گے لیکن لازمی تو نہیں ہے صرف یہ ہوگی اور بھی observation purple vapors کے ساتھ میں نے تین observation آپ کو بتائی ہیں purple vapors یا yellow solid sulfur بھی بن سکتا ہے یا پھر stinking ہوتا جو بیسی کے لئے H2S کی ہوگی اور yellow solid بیٹا بنے گا جو کہ sulfur کی برا سے ہوتا ہے اب وہ کہہ رہا کہ why hydrogen iodide is not a product دیکھیں یہ further reaction کر گیا نا یہ دیکھیں hi نے further reaction کیا جی sulfuric acid کے ساتھ i2 بنا ہے so 2 بن ہے 2 h2 بن ہے why hi is not a product of this reaction اب بتائیں کہ hydrogen iodide is a very good reducing agent hydrogen iodide is a good reducing agent so it will reduce the sulfuric acid اس کے reverse argument بھی دے سکتے لیکن اوپر دیکھیں یہ بٹا hi تھا یہ powerful reducing agent جس نے sulfuric acid کو reduce کیا plus 6 سے کس میں بھیجا plus 4 میں بھیج دیا تو reduce ہوا نا لیکن آپ اس کے reverse argument بھی دے سکتے وہ کیا ہوگا آپ کہیں گے sulfuric acid is a very good oxidizing agent so it will oxidize the iodide into iodine یہ بھی آپ بتا سکتے آگے چلیں جی ایکوز silver nitrate and aqueous ammonia are used to test for the presence of halide iron aqueous silver nitrate is slowly added to aqueous sodium chloride and the resulting mixture is shaken with an excess of ammonia describe what you would observe at each of the process دیکھیں جی aqueous silver nitrate کو اور aqueous ammonia کو use کر رہا ہے halide iron کے لیے اور کہہ رہا ہے aqueous silver nitrate کو آپ نے sodium chloride کے ساتھ mix کیا تو sodium chloride کا koloride اور silver nitrate کا silver ag plus or cl minus آپ اسے ملیں گے تو کیا بنے گا جی ag cl بنے گا نا تو white precipitate formed what you would observe آپ بتائیں گے پہلی observation کہ white precipitates are formed پھر کیا کہہ رہا ہے سنیں پھر کہہ رہا ہے کہ white precipitate بنے نا and the resulting mixture and the resulting mixture is then shaken with excess of aqueous ammonia پہلی observation یہ دوسری observation ہوگی precipitates dissolve precipitate کیا ہو جائیں گے جی ڈیزول ہو جائیں گے کس میں in excess of ammonia میں اپنے دوچ باتیں بتانی تس میں جی اچھا write a balance equation with state symbols for all the reaction that occur in this process پہ ایک کہہ رہا ہے کہ جی اوپر reaction جتہ بھی process ہوئے اس کے اب ایک ویگن لکھیں اس نے کون کون سی دو سی مکس کیا جی سلور نائٹریٹ کو مکس کیا سوڈیم کلورائیٹ کے ساتھ یہ لیں سلور نائٹریٹ ایکو سلوشن تھا اس کو سوڈیم کلورائیٹ کے ساتھ مکس کیا جی تو کیا ہوگا یہ ای جی اور سی ای بنا دیں مٹا سالیڈ اور این ای این او تھری کو کٹھا کر دیں ایکوز 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 لیکن وہ کہہ رہا ہے آل دی ریاکشن پھر کیا کیا تھا جی آپ نے اس میں یہ جو آپ کے پاس امونیا بنا تھا یہ جو آپ کے پاس وائٹ پریسپٹیٹ بنے تھے اس پہ اس نے کیا کیا کہ ایکسیس آف ایکوز امونیا ڈالا تو ایکوز امونیا کے ساتھ بھی ریاکشن لکھیں گے یہ دیکھیں اے جی سی ایل اور امونیا یہ ریاکشن ابھی آپ کو کر کے بتایا ہے نا بیٹا کہ امونیا کیا کرتا ہے اے جی سی ایل کے لیٹس کو بریک کرے گا اور اے جی کو خود سراؤنڈ کر لے دونوں سائیڈ سے ایسے اور بریکٹ کے پر پلس ون کیونکہ اے جی کے پر پلس ون چارج ہے اور سی ایل باہر آجے گا چارج جالنے کی ضرورت نہیں پریسپٹیٹ لیکن ڈیزولو ہوگئے یہ وائٹ پریسپٹیٹ تھے اور یہ پریسپٹیٹ ڈیزولو پریسپٹیٹ کیا ہوگئے یہاں پر ڈیزولو ہوگئے کیونکہ امونیا نے سلور آئین اور کلورائیڈ آئین کا بانڈ توڑ دیا اچھا آگے چلیں آپ دی سیم پروسیس آف ایڈن ایکوز سلور نائٹریٹ فالوڈ بائی ایکسس آف ایکوز آمونیا ایس ریپیٹیٹ سوڈیم آئیوڈائیڈ انسٹیڈ آف سوڈیم کلورائیڈ کہہ رہے جی کہ سیم پروسیس ہوا ہے لیکن آپ نے اس دفعہ سوڈیم آئیوڈائیڈ لیا ہے کہ اب ای جی آئی بنے گا ای جی آئی اور این اے این او تھری تو یہ جو بیٹا ای جی آئی اس کا کلر کیا ہوگا ییلو پی پی ٹی پہلی تو آپ کو ڈیفرنس نظر آ گیا کہ اس دفعہ ییلو پریسپیٹیٹ بنیں گے ییلو پریسپیٹیٹ سر فار اور دوسرا بیٹا کیا ہوگا دیکھیں ایک تو ییلو پریسپیٹ بن رہے ہیں اور دوسرا آپ نے بتانا ہے یہاں پر کہ دوسرا ڈیفرنس کہہ کہ اس نے پھر اس کے بعد ایکووس امونیا ڈالے تو پریسپیٹیٹ بیٹا ڈیزول پریسپیٹیٹ بیٹا ڈیزول ڈیزول نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ای جی نہ ڈیلیوٹ امونیا میں نہ کنسنٹریٹیٹ امونیا میں ڈیزول نہیں ہوتا کو وہ کروایا تھا کہ کلورین کا رییکشن ہوت کنسنٹریٹیٹ یہ اوپر لکھا بھی ہوئے یہ بھی آپ کو بیٹا میں نے کروایا کلورین کا رییکشن کول ڈیلیوٹ اور کلورین کا رییکشن ہوت کنسنٹریٹیٹ این نیو ایج کے ساتھ دیکھیں دونوں میں نیسیل بن رہا ہے نہیں بن رہا جی دونوں میں نیسیل بن رہا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں دونوں میں وارٹر بن رہا ہے نہیں بن رہا بن رہا فرق آ رہا ہے نیسیل اور نیسیل ایک میں سوڈیم کلوریٹ ون بن رہا ہے جب میں سوڈیم کلوریٹ ون کہتا ہوں تو یہ ون بیسیکلی کلورین کی آکسیریشن سٹیٹ بتا رہا ہے نیسیل اور دوسرا میں نیسیل بن رہا ہے تو اس کا کوئسن دیکھیں ڈیلیوٹ نیسیل کے علاوہ بتائیں جی کہہ رہا ہے فر ایچ کنڈیشن بیلو گف دی فارمول آف ادر کلورین کنٹیننگ کمپاؤنڈ ان سٹیٹ دی آکسیریشن نمبر آف کلورین تو کولڈ ڈیلیوٹ میں نیسیل بنتا ہے اور آکسیریشن سٹیٹ کیا ہوگی دیکھیں پلس ون اور ہارٹ کنسیریشن میں کیا بنتا ہے نیسیل او تھری اور اس کی آکسیریشن سٹیٹ کلورین کی پلس 5 ہوگی یہ بڑا ایمپورٹن ڈییکشن ہے دونوں آپ کو یاد رکھنے ہے اچھا اس میں دو چیزیں دیکھنی ہے ایک آئیونک اکویگن بھی آپ آنی چاہیے آئیونک اکویگن یہ بڑا ایک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کلاس ختم کریں گے یہ دیکھ لیں اچھا ری کہہ رہے جی یہ آپ کے پاس ہے کلورین اور کلورین اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو کلورین ہے ڈرومین ہے آئیوڈین ہے اور فلورین ہے ان سب کے رییکشن ہائیڈوجن کے ساتھ ایچ ایف بنتا ہے اس میں ایچ سی ایل بنتا ہے اس میں ایچ بی آر بنتا ہے اور اس میں ایچ آئی بنتا ہے یہ بڑی امپورٹن بات بتا رہو یہ بھی پوچھتا ہے وہ کوسسن میں ٹھیک ہے کہ جو فلورین اور اچھ کا رییکشن ہو رہے ہے اچھا یہ بڑا ایکسپلوزیو رییکشن لیکن ہے رییکشن جب رییکشن کیا ہو رہی ہے تو کم ہو رہی ہے کیوں آکسیڈائزنگ ایکوز بن جائے گا بس ایکوز بن جائے گا بس یہ آئینز بن گئے بسی کے لیے نا ٹھیک ہے ایچ پلس اور سیل مائنس آئینز بن گئے دونوں ایکوز میں اب اس نے ایجی اینو تھری ڈالے جی تو سولیڈ بن رہے دیکھیں تو آپ تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہاں آپ ایجی اور سیل آپ اس میں بنا رہی ایجی سیل سولیڈ بن گئے ٹھیک ہے اب اس سائٹ پر آئیں کلورین کا رییکشن کول ڈالیوٹ این اے او اچ کے ساتھ ہو رہے این ایس سیل بن رہے این ایس سیل بن رہے اور کیا بنے گا بیٹا این ایس سیلو بنے گا این ایس سیل بنے گا این ایس سیلو بھی بنے گا اور ساتھ میں واتر بن رہے واتر ٹھیک ہے اچھا ہاٹ میں کیا ہوگا جی ہاٹ میں دیکھیں کلورین کا این ایس سی رییکشن ہوگا این ایس سیل بن رہے اور این ایس سیلو تھری بن رہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ میرا نہیں خیال اس میں آپ کوئی پرابلم ہوگا بیٹا یہ میں آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا میں نے یہ دیسائیڈ کیا ہے کیونکہ میں نے کل کرائے تھے گروپ ٹو کرائی لیکن بیٹا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایم سی کیوز کے لیے تو میرے پاس کافی ٹائم ہوگا آپ لوگ کا پیپر ٹو میں میں ہے ایم سی کیوز جون میں ہے تو ہم ایم سی کیوز کی پریکسس تو میں کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس لیے ہم ابھی زیادہ فوکس یہ نہیں ہے کہ ہم ایم سی کیوز کریں گے نہیں بلکل کریں گے آرگینک میں میں آپ کے ایم سی کیوز کروں گا لیکن اب میں زیادہ فوکس آپ کو سٹرکچرل کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا ابھی میں آپ کو یہ ورکشیٹ سینڈ کرتا ہوں میں میری ایک بات سن لیں اگر آپ ڈیلی کا کام ڈیلی نہیں کریں گے نا تو کئی فائدہ نہیں ہے آپ کو میں نے اس طرح کل گروپ ٹو کے سینڈ کیے تھے سٹرکچرل کوئسن آج آپ کو یہ سینڈ کروں گا اگر آپ نے کل والے بھی نہیں کیا آج والے بھی نہیں کیا اچھا کچھ آپ لوگوں کے پرابلمز بھی ہوں گے تو ان پرابلمز کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ ویکنڈ پہ ایک کلاس رکھ لیں گے جس میں صرف آپ لوگوں کے پرابلمز میں میں میوٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس میں صرف آپ لوگوں کے پرابلمز ہم ڈسکس کر لیں گے اور میں بھی کوشش کروں گا اس کو تھوڑا سا ہم جلدی مدد قوک روئیئن کریں آرگینک میں نا میں آپ کو آرگینک میں اس طرح کروں گا بیٹا کہ ایک لمبی کلاس لے کر پوری آرگینک ایک ہی کلاس میں روائز کرواؤں گا پھر جو ریمیننگ ڈیز ہوں گے اس میں صرف ہم کوشش کر رہے ہوں گے آرگینک کے تو مینٹ آرگین ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ٹاپیکلز زلدی ختم کر کے ائرلیز پر آنا ہے اور منیموم پانچ سے چھ ائرلیز آپ لوگ میرے ساتھ کریں گے رائٹ تو ابھی آج کے لیے بٹے اتنا کافی ہے جی اللہ حافظ